بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو نمبر 6 آج سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے اس ویڈیو سے انشاءاللہ جو کہیں پرابیلٹی تھیوری ایکسرسائز اس کی 6 ہے اور 6.1 اس کا کوشن ہم سالف کریں گے اس ویڈیو میں اور اس کی جتنے بھی پارٹ سے وہ سارے سالف کریں گے اور انشاءاللہ اس چپٹر کی جتنے بھی کوشن سے وہ پورے میں سالف کروانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ سو یہ ہمارے پاس جو 6.1 تو اس کے دیکھ سکتے ہیں سالے جتنے بھی پارٹس سے میں نے یہاہ لگ دی ہیں تو یہ ساری جو ہے پرنیوٹیشن والی پrett ang ます ہے ٹھیک ہے پرنیوٹیشن والی ساری جو پربلم crest ه Rams ہے ہم وہ solv کریں گے آج تو یہاں اٹرمندھ فولنگ پرنیوٹیشن ڈیک ہے تو یہ پر計 nuestras priorit Unleashed پرم پرنیوٹیشن میں جو gernد ہیں وہ ہم solv کریں گے پرنیوٹیشن بالی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اس میں جو آگے اور ہے کمبینیشن ہے اور اس کی probability ہے simple probability ہے وہ سارے ہم سالف کریں گے سیپٹر میں جتنے بھی کوشن سے سیپٹر کے سارے انشاءاللہ میں سالف کرواتی رہوں گی اپنی نیکس ویڈیو سے تو آج ہم یہ والا کوشن سالف کریں گے so without any further let's begin so direct formula پہ آتے ہیں یہ والا اس کا formula ہے جو کہ یہ سارے کوشن سالف کروائے گا ٹھیک ہے یہ formula اور یہی formula اس کے آگے کوشن میں use ہوگا تو یہ permutation والا formula ہے جو کہ problems ہے permutations میں ٹھیک ہے تو یہ وہ والا formula ہے تو یہ formula ہے اس کا simple سا ٹھیک ہے اس میں بہت سارے formula آئیں گے لیکن آپ نے attention نہیں لینی ایک formula دوسرے formula سے کیا ملتا ہے بس اس میں دوسرے formula میں تھوڑی سی changes ہیں اب اس کا جو نیکس formula ہوگا اس وہ بھی آپ دیکھیں گے تو سیم ایسی ہی ہوگا بس تھوڑی سی اس میں changes ہوگی لیکن formula اس میں بہت سارے لیکن کیا ہے یہ کہ ایک formula دوسرے formula سے ملتا ہے تو آپ کو یاد کرنے میں easy رہے گی کہ آپ ایک formula یاد کرنے تو دوسرے formula پہ تو وہ تھوڑی سی چیز یاد کرنے گے تو آپ کو سمجھ میں آجائے گا کہ ہاں یہ وہ permutation والا formula تھا اسی طرح جو نیکس سمارے پاس combinations ہے اس والا formula آپ کو پھر easily یاد ہو جائے گا تو یہ والا formula permutation والا ہے تو یہ ہے permutation of n different object taking r at a time ٹھیک ہے اس formula کا نام ہے permutation of n different object taking r at a time تو یہ formula ہے اس کا یہ برابر ہے اس کے n factorial upon n minus r کا whole factorial اب یہ جو mark ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو factorial کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو اس mark کو کیا کہتے ہیں factorial کہتے ہیں تو یہاں میں نے لکھ دیا factorial ٹھیک ہے اس mark کو کہتے ہیں factorial تو یہ ہے اب اس کو ہم نے solve کیسے کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس question ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور آق ایک ہمارے پاس کارم تو جیسے کہ partie qualification جو ہمیں اس کو دیکھ سکتے ہیں قرار ، اب دیکھ سکتے ہیں کہ까요 اس جسے کارمcede کردے ہیں یہ '' pissed'' ایک ہمانی پاس کارم اپنیں یہ پر جو ٹھیک ہے تو آپ یہاں تو اپنی آسانی کے لیے یہاں لکھ سکتے ہیں کہ here n equals to n کتنا ہے ہمارے پاس دیکھیں اوپر والی value n ہے تو n کتنا ہے 5 ہو گیا and r equals to کتنا ہو گیا ہمارے پاس دیکھیں کتنا ہو گیا 2 ہو گیا تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے سو بلکل بس ایسی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا ہمارے پاس formula ready ہے ٹھیک ہے اس میں put کر دیں بس یہ formula آپ یاد رکھ لیں تو یہ آپ کے لیے پھر آسانی ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس لکھا ہوئے تو یہاں سے start کرتے ہیں یہ 5 p اور یہ 2 equals to n factorial یہ بتایا تھا میں نے کیا کہتے ہیں اس کو n factorial کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ n ہے یا نہیں کہ کیا ہوگیا number number کتنا ہے ہمارے پاس 5 ہے n کے ہمارے پاس 5 ہے 5 لکھ دیں گے آگے factorial نشان جو ہے ویسی لگا دیں گے upon پھر bracket open n ہمارے پاس کتنا ہے 5 ہے پھر minus ہے پھر کیا ہے r r کے تینے پاس 2 ہے پھر bracket close اور اس کا whole factorial سو اب اس کو آگے solve کرتے ہیں تو یہ 5 اور p اور یہ 2 ایسی رہے گا یعنی کہ 5 formulation 2 equals to ایسی رہے گا اور یہ 5 factorial بھی ایسی رہے گا جب تک یہ bracket solve نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا according to batmer's rule ہم ابھی کوئی چیز کو نہیں کر سکتے factorial کو بھی solve نہیں کر سکتے جب تک یہ bracket solve نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا تو یہ 5 minus 2 equals 2 ہمار پاس کتنا ہو جائے گا 3 ہو جائے گا 3 اور اس کا یہ factorial ایسی رہا پھر 5 p اور یہ 2 equals 2 اب یہ 5 اور 3 factorial ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے open کرنا ہے اس کو ہم کیسے کریں گے اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ 5 کے پیچھے کون کون سے نمبر ساتے ٹھیک ہے کونٹنگ تو سب کو آتی ہے 5 کے اگر 5 کو 1 تک لگے جائے تو کتنا نمبر سائیں گے 5 4 3 2 1 ٹھیک ہے تو سمپل یہاں لکھ دیں گے 5 4 3 2 1 ٹھیک ہے اب یہ ایسے نمبر نہیں لکھنا ٹھیک ہے اس میں کوئی بیچ میں آئے گا کوئی نمبر آئے گا کوئی سارے نمبر کیا ہو رہے آپ پر مانٹیپلائی ہو رہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جب جب یہ فیکٹوری آئے گا کوئی نمبر کے آگے ٹھیک ہے نمبر کے آگے تو ہمیں سمجھ جانے کہ یہ کیسے ہوگا open کہ ہمیں اس نمبر سے لے کے 1 نمبر تک لے کے جانا ہے اب لیکن اگر یہاں کوئی بڑا نمبر آ جاتا ہے تو میں آپ پہلی بتاتی چلوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا شو کر دیں کہ یہ نمبر اس پیچھے جا رہا ہے یعنی یہ فیکٹوری آئی ہم نے اس پیچھے پیچھے نمبر جا رہے ہے ٹھیک پتہ تو چلے ہمیں پتہ ہے کہ فیکٹوری کا مطلب کیا ہے اس کو solve کی ستان سے کرتے تو ہم نے سمپل کیا کرنا ہے 5 5 کے پیچھے پیچھے جتنے بھی نمبر ساتھ ساتھ لکھ دینا اور ساتھ نمبر ساتھ پرس میں مانٹیپلائی ہوں گے اسی طرح یہ 3 فیکٹوری ہے یہ 3 ہے 3 فیکٹوری ٹھیک اس کو آپ نے کیلکولیٹر میں یہ نہیں کرنا کہ 5 مانٹیپلائی بھی 3 مانٹیپلائی بھی 2 اس طرح پورا اس کو نہیں لکھنے کی آپ ضرورت ٹھیک میں آپ کو ایک ٹرک یہ فیکٹوری ہے یہ فیکٹوری میں ہوتا ہے ٹھیک میں آپ سے بتاتی چلوں کہ ہمیں یہاں کریں گے لیکن کیلکولیٹر میں ہم ڈیرک سے نکال لیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 5 ہے تو 5 پریس کریں گے 5 اور یہ شفٹ ہے شفٹ کریں گے یہاں پر یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ والا جو x – 1 ہے اس کو دبائیں گے تو یہ ہمارے پاس فیکٹوری آ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم ڈیرک اس کو دبائیں گے تو یہ ہمارے پاس – 1 آئے گا لیکن جب ہم 5 اور شفٹ کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس فیکٹوری آ گیا کیونکہ شفٹ یالو ہے تو ہم نے اس کو پریس کیا تو دیکھیں ہمارے پاس فیکٹوری آ گیا ٹھیک ہے آگیا ہوگا تو یہ 5 فیکٹوری ہے پھر equal دبائیں گے تو یہ آنسر آ رہا ہے ہمارے بس 120 یعنی کہ سب کو ہم multiply کریں گے آپ اس میں تو ہمارے آنسر کتنا آئے گا 120 یہ لگ دیں گے 120 پھر 3 پھر 3 پریس کریں گے پھر shift پریس کر فیکٹوری پریس کریں گے تو یہ دیکھیں 3 فیکٹوری آگیا اس کو equal پریس کر آنسر آ رہا ہے 6 تو یہ لگ دیں گے 6 اب سمپل سب کو پتہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اس کا ہمارا آنسر آ جائے گا اس کا ہمارا آنسر آ جائے گا یہ کیا ہے 120 divided by 6 120 divided by 6 20 تو یہ آنسر آگیا ہمارا کتنا 20 تو یہ دیکھیں 5 P 2 equal 2 یعنی کتنا ہے 20 اب یہاں پہ میں ایک اور آپ کو بتاتی چلوں اگر میں آنسر کرنا تو کیسے کریں اور یہ نکالا جا سکتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ فیکٹوریل تھا اس کے برابر میں دیکھ سکتے ہیں یہ NCR اور اس کے پر دیکھیں NPR NPR جو کہ یہ ہے NPR ٹھیک ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو پریس کر کے اس کا ڈیرک آنسر نکال سکتے ٹھیک ہے لیکن آپ کو کلکولیشن تو آپ کو شو کر نہیں ہے لیکن اگر آپ جلدی سے آنسر معلوم پریس کر دیکھیں آگے آنسر ہے 5 اور یہ 2 دیکھیں آگے ہمارے پاس کیلکولیٹر میں سیم بیس دیکھیں ڈیرک نکال گے ایک پریس کر کے آنسر اگر آپ کوئی جلدی سے آنسر بتا چل جائے اس کا بڑی سے بڑی ہمارے پاس بھی آجاتی ہمارے نمبر لکھا سکتے آنسر لیکن کیا آپ اگزائم میں تو اس کرنی ہی پڑے گی سو چلیں اس کا نیکس پارٹ سولف کر لیتے ہیں آنسر کمپلیٹ ہوتا سارے جتنے پارٹ سارے ایسے ہی سولف ہوں گے سو یہ اس کا نیکس پارٹ ہے ٹھیک تو یہی فارمولا use ہوگا n p r equal to n factorial upon n minus r whole factorial same ویسے ہی solve ہوگا یہ ہمارے پر n p r 7 ہوگیا یہ p ہوگیا تو یہ میں لکھ دیتی ہوں here n equal to 7 n r equal to 3 ٹھیک نا آپ direct اس کو put کر دیتے اپنے فارمولا میں تو یہ 7 p اور 3 تو ایسی لکھا ہو ہے equal to 7 factorial ہو جائے n ہمارے پر seven factorial اور یہ نیچے سے 4 factorial آ گیا ڈیریک اس کو open کریں جیسے میں آپ کو بتا ہے تھا آپ دیکھیں 5 سے بڑا نمبر آ گیا 7 اس کو بھی سیم اسی کرنا 7 x 6 3 4 x 3 x 2 x 1 open کر دیا 7 سے اس کے پیچھے نمبر لے گئے ٹھیک ایسی ہم نے اس کو solve کرنا ہے تو اب کیا کرنا ہے سب کو آپ اس میں multiply کریں گے تو ہم data کے ہاں پر 7 کا فیکٹوریل نکال لیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہاں رہا ہے 5040 تو یہاں لکھ دیں گے یعنی کہ 5004 upon نیچے ہمارے پر 4 کا فیکٹوریل تو ویسی نکال لیں گے تو یہ ہے 24 تو یہ دیکھیں 24 اب simple divide کر دیں گے اس value سے تو دیکھیں میں نے سارے numbers کو آپ اس میں multiply نہیں کیا تو آپ بھی اس طرح نکال سکتے ہیں کیونکہ پیپر میں اتنا ایک زیادہ میں ہمارے پر سٹائم نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک ایک نمبر کو اس طرح کیا کرتے ہیں تو اسی طرح یہ ہم دیکھیں اس طرح سے نکال سکتے ہیں اب دیکھیں اس کو divide کر دیں گے simple تو یہ answer آرہ ہے 2 10 تو یہ ہمارا ہے 2 10 اس کا answer ٹھیک ہے نا اب اس کا اگر آپ ریچیک کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ریچیک اس کی طرح سے کریں گے 7 پریس کریں گے shift پریس کر کے npr پریس کر کے اور یہ ہمارے پاس 3 ہے تو یہ 3 کو پریس کر کے answer پریس کریں گے تو یہ دیکھا answer آرہ ہے اس کا 2 10 جو کہ ہم نے answer لکھ دیا اپنا 2 10 ٹھیک ہے تو یہ سارے questions اسی طرح سے solve ہوگی اب اس کا next part solve کر لیتے ہیں تو یہ اس کا next part ہے ہمارے پاس 8p اور یہ 4 ٹھیک ہے سیم ویسے ہی ہے آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس 8 کتنا ہو گیا n ہمارے پاس 8 ہے اور r equal to ہمارے پاس کتنا ہو گیا 4 فارمولا ہمارے پاس ready ہے اس میں آپ پاس put کر دیتے ہیں وہی فارمولا use ہوگا تو یہ 8 factorial upon 8 minus 4 کا whole factorial ہو جائے گا تو یہ اب ہمارے پاس ہو جائے گا 8 factorial upon 8 minus 4 equals to 4 factorial 8p4 equals to اب 8 factorial کو open کریں گے سیم پیچھے پیچھے نمبر جانے تو دیکھیں 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ٹھیک ہے منٹیپلائے ہو رہے سارے upon 4 منٹیپلائے بے 3 منٹیپلائے بے 2 منٹیپلائے بے 1 سیم بیسی کرنا ہے اب اس کا factorial نکال سکتے ہیں آپ لو 8 کا factorial ہمارے پاس آئے گا 43, 20 تو یہ 8 کا factorial میں نے ڈیرک کلکولیٹر سے نکال ہے ٹھیک ہے upon میں ہمارے پاس کتنا آئے گا 24 تو اس کا آنسر آپ لکھ سکتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیں اس ویلیو کو اس سے تو یہ آنسر ہمارے پاس آ جائے گا اس کا پورا ون تھاؤزن سکھ ہنڈرڈ ایٹی تو یہ اس کا آنسر ہے آئے ہوب آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے آج کے ایک کوششنز تو اب جدلی سے اس کا نیکس پارٹ سالف کر لیتے ہیں تو یہ نیکس اس کا پارٹ ہے ہمارے پاس 6P اور یہ 0 تو یہ دیکھ لیں بتا دیا 6 کیا ہے n ہے اور r کیا ہے 0 ہے اب ڈیرکٹ 6P 0 equal to 6 فیکٹوریل upon 6 minus 0 فیکٹوریل بس ہم نے سمبل کیا کر دیا پوٹ کر دیا نا جو فارمولا تھا اس میں یہ اپنی ویلیوز کو تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 6 فیکٹوریل اچھے کہ ہے اور upon میں ہم بس کرتا ہے 6 minus 0 تو یہ ہو جائے گا 6 فیکٹوریل ٹھیک ہے اوپر بھی 6 اور نیچے بھی 6 فیکٹوریل اب سمبل 6 فیکٹوریل کو اپن کریں گے تو یہ پتہ ہے پیچھے لے کے جانے ہیں تو یہ 6 5 مانٹیپلائی ہو رہا ہے مانٹیپلائی ہو رہا ہے مانٹیپلائی ہو رہا ہے سمپلائی ہو ، لے لیں گے اپنے کیلکولیٹر سے تو یہ ہے 720 پھر یہ بھی 720 ہو جائے گا اب 720 720 کینسل ہو جائے گا تو کیا بجا کچھ بھی نہیں تو 1 بجا تو یہ اس کا آنسر ہے I hope آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا اگر کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو آنسر دے دوں گی تو چلیں بس کے لیل آس پارٹ رہ گیا وہ سولف کرتے ہیں تو یہ اس کا نیکس لیل آس پارٹ کہلائے گا ٹھیک ہے 10P اور یہ 10 یعنی یہ 10 ہے پرمیوٹیشن 10 تو N بھی 10 ہے R بھی 10 ہے تو یہاں لکھ دیں گے 10 فیکٹوریل upon 10 minus 10 کا whole فیکٹوریل اب یہ 10 سے 10 cancel ہو جائے گا تو 0 ہمارے پاس آنسر اس کا آ جائے گا اب زلدی سے اس کو آگے اس کی calculation میں آپ کو show کر دیتی ہوں اوپر سے تو 10 فیکٹوریل ہمارے پاس ایسی رہا upon میں ہمارے پاس ہو گیا 10 minus 10 equals to 0 فیکٹوریل اب یاد رہے 0 فیکٹوریل آ گیا ہے تو 0 کا مطلب 0 فیکٹوریل کا مطلب ہوتا ہے 1 یعنی کہ 0 کو ہم پیچھے کیا لکھے جائیں 0 کے پیچھے تو کوئی نمبر ہی نہیں ہوتا 0 کے جب پیچھے کوئی نمبر نہیں ہوتا تو 0 سے پھر ہم calculation کیسے کیا کریں گے تو وہ ہمارے پر اس کا direct اس کا آنسر ہم لکھ دیں گے جو کہ ہوتا ہے 0 فیکٹوریل کا آنسر ہوتا ہے 1 0 کا مطلب 0 نہیں ہوتا 0 کا فیکٹوریل مطلب ہوتا ہے 1 0 کے ساتھ اگر فیکٹوریل آ جائے تو 1 آنسر آئے گا اس کا 10 کو اپن کر لیں تو یہ 10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 دیکھا اب ہمارے پر اس کتنی بڑے آگئے یہ آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا بھی شو کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح ہم نے منٹیپلائے کیا ہے اور یہ نمبر آگے تک جا رہے ہیں یہ ہمیں پتہ آیا تو آپ اس طرح میں تو ہاتھ بھی اس کو شو کر سکتے ہیں تو یہ بھی صحیح کہلائے گا آپ کی بک میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو انگزیمپلز دی ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی اتنے نمبر بڑے بڑے نمبر کی اس طرح سے فیکٹوریلز ہیں تو اس میں بھی کیا ہے کہ تھوڑا سا اس کو سولف کر کے بتایا ہے کہ بھائی اس کو اس طرح سے منٹیپلائے کرنے ہیں پھر دیریکٹ اس کا آنسر لکھ دی ہے تو آپ بھی اس کی جو بک میں آپ کو گیون ہے اس کی انگزیمپلز وغیرہ اب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ زیرو فیکٹوریلg کو dannیپلکم میں اگر کو اوراں پھر کوئی وان لکھ دیں گے اب نیچے کا بان آپ کو پتا ہے کوئی مائنے نہیں رکھتا اگر یہ اوپر ہے ون زیرو اوپر ہو ون تو جو کہ ہے یہاں پہ 3,628,800 اور نیچے کا 1 تو معنی نہیں رکھتا تو نیچے کا ہم 1 کیا لکھیں گے نہیں ٹھیک ہے نیچے کا 1 جب معنی نہیں رکھتا تو نیچے کا 1 لکھنے کی ضرورت نہیں اس کو divide بھی 1 سے کریں گے تو یہ دیکھیں divide 1 سے کریں تو answer بھی اتنا ہی آئے گا تو یہ ہمارا اس کا یہی answer complete ہوتا ہے تو I hope آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آج کا یہ question اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا again میں کہتی ہوں آپ مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پہ answer دے دوں گی اور یا اور اس کی detail video بنا کے upload کر دوں گی جو کہ آپ کو question سمجھ میں نہیں آیا سو آپ کو آج کیلئے اتنا ہی جو اس کی next parts ہے جو کی next questions ہے وہ جلدی جلدی میں انشاءاللہ complete کرواتی رہوں گی next video سے سو آج کیلئے اتنا ہی thanks for watching this video اللہ حافظ